دیش کی ایک ایسی ویڈمبرمنگی ہے کہ یوواؤں کے بوشیوں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا دیکھتا ہے کھلواڑ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایگزام میں بیٹھتے ہیں جاکہ ایگزام دیکھ کر آتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو بہت بڑے پیمانے پر پیسہ چلا ہے دھاندلی ہوئی ہے برشتہ چار ہوا ہے پیپر لیگ ہوا ہے اور کچھ یواؤں نے کچھ لڑکوں نے کچھ بچوں نے وہ پیپر کھریدا ہے پشلے دنوں تو اس طرح کی بھی جانکاریاں آئے ہیں کہ کچھ لڑکیوں نے بھی اپنی آبرو دے کر وہ پیپر کھریدے تو یہ دیش کی ستی تھی دیش کا سب سے بڑا لوگتندر بھارت اس کے اندر کی یہ ویڈم بنا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کئی سوال ہیں جو نیٹ کا سکیم ہے کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا دیش کا سکیم ہے اس سکیم کے بہار آتے ہی لگ بگ بیس سے چوبیس لاکھ بچوں کا بہوشش جو ہے اس کے ساتھ کلوار ہو گیا بچے پریشان ہیں جائیں تو جائیں کہاں سرکار کی طرف دیکھتے ہیں لیکن ہاں اتنا ضرور دیکھتا ہے کہ سرکار اس کے اوپر کچھ ایفیکٹیو کانون بنا رہی ہے لیکن یہ سکیمز رکیں گے پیپر لیگ کے معاملے رکیں گے کی نہیں رکیں گے کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب یہ سکیم باہر آتے ہیں جو پاورفول لوگ اس میں انوالب ہوتے ہیں شاید وہ پیسہ چڑھاتے ہیں کروڑ اور روپے خرچ کرتے ہیں پاور کا یوز کرتے ہیں اپنے کوئی پولٹیشنوں کے ساتھ ملتے ہیں اور ایسے ایسے کر کے اپنا نام جو ایف آئی آر ہوتی ہے اس سے باہر نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں چارشٹ سے باہر ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ لوگ ان سے زیادہ شریف دھرتی پر دوسرا کوئی ہے ہی نہیں لیکن جب تک آپ ان سارے لوگوں کو بچاتے رہیں گے تو پھر آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ سماج حصے یہ جو خرابی ہے یہ دور ہوگی اس پر چرچہ کریں گے چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سوشل ایکٹویسٹ ہیں پرتیق رہنا اچھا پرتیق جی میں جانا چاہ رہا ہوں یہ جو سکیم جب پردھان منتری کا ریزلٹ آیا تھا چناؤو کا بیسے تو جب انہوں شبت لی تھی تب بھی کچھ ایسا ہوا تھا جسے شاید دیش بھول پائے گا اور جب ریزلٹ آیا تو اس کے ساتھ یہ جو ریزلٹ آیا اس میں یہ جو سکیم سامنے آیا کیا کہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا ایک تو بہت یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے کس پرکار کا امپیکٹ پڑا ہے پہلے تو ٹیرریزم کا جو امپیکٹ تھا جمہو پروینز کے اندر ایک محول خراب کرنے کی دیش کا ریاسی کا باقی ہوا تھا ہیرنگر کا باقی ہوا تھا اب اتنا بڑا بڑے پیمانے میں ایک سکیم ہوا جس سے ڈسٹرگ ہو کہ سٹوڈنٹ ڈپریشن میں جا رہا ہے کہیں ستیتی خراب اور یہ پریواروں کی کیونکہ ان کے اپنے بچوں کے ساتھ بہت امیدیں ہوتی ہیں کہ سٹوڈنٹ جو پڑھنے جاتا ہے جو نیٹ کا ایکزام کی تیاریاں کر رہا ہے سالوں سے پریپریشنز کرتے ہیں کوچنگز لیتے ہیں اپنا اتنا سمیں دیتے ہیں ویکنسی بھرنی ہوتی ہے جو ان کی ایک کرائٹیریہ ہوتا ہے کہ کافی نیشنل لیول میں جو یہ عجیبیلٹی کم اینٹرس ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ کم سٹوڈنٹس پریپیر کر کے اس سیڈز کو نیٹس کو بھرتے ہیں اس میں بہت بڑا ایک پیمانے میں سکیم ہو جس میں چووویس لاکھ سٹوڈنٹس اس کا شکار ہو چکے ہیں اور چووویس لاکھ کی بات کی جائے تو چووویس لاکھ سٹوڈنٹس میں سٹوڈنٹس میں جو کہتے ہیں کی جو ایمز کی آپ میں بات کروں گا دلی کا جو ایمز ہے اس میں چھپن سیٹے ہیں اور اس وار تو ریکارٹوڑ رینکنگ ہوئی ہے جس میں سٹارٹس ٹوڈنٹس جو ہیں سکسٹی سیون سٹوڈنٹس ہیں جو سات سو بیس میں سے سات سو بیس انک لے چکے ہیں اور ایک سینٹر کی تو ایسے واقع ہے جس میں بارہ سٹوڈنٹس ایک لائن میں بیٹھے ہیں اور بارہ کے بارہ سٹوڈنٹس کے جو ہے سات سو بیس انک آئے ہیں اور دیکھیں آپ سکیم کی بڑے پیمانے میں ہوا ہے میں ان کی یوگیتہ پر سوال نے اٹھا رہا ہوں لیکن ایک بات ہے کہ سٹارٹس ٹوڈنٹس آپ فٹ کہا کرو گے ان سٹوڈنٹس کو آپ چھپن تو ایمز کی دلی میں سیٹس ہیں ایمز میں یارہ سٹوڈنٹس کے ساتھ کھلواڑی ہو جائے گا اور ساتھ میں اب سننے میں آ رہا ہے کہ اپلیکیشن فارم کے ذریعے ان سٹوڈنٹس کو لیا جائے گا اور دیکھئے آج تک ریکارڈ رہا ہے کہ دوزا اکیس کا واقع اٹھا لیجئے چار جو نیٹس میں ایکزامس میں سٹوڈنٹس سات سو بیس انک لیے تھے جو ٹوپر سے رہے تھے اس کے بعد دوزا ار بائیس میں دیکھئے سات سو پندرہ میں تین سے چار ویدیارتی رہے ہیں جو ٹوپر سے رہے ہیں سات سو پندرہ اس بار ساٹھ سے زیادہ سکسٹی ساپن لے گئے سکسٹی سیون سٹوڈنٹس ہیں سٹوڈنٹس ہیں سکتہ پڑھنے والے ہوں بلکل میں تھوڑی ان کی یوگیتہ پر سوال اٹھا رہا ہوں لیکن نیشنل ٹیسٹنگ اجنسی جو ہے جس نے اس پہ پرتکہ زاری کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی گھٹالہ ہی نہیں ہوا جبکہ آپ پٹنا کا واقعہ دیکھ لیجئے جس میں وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پیپر لیک ہوا ہے اور پولیس نے وہاں پر کیس کیا ہے فائر نہیں لگائی ان لوگوں کو پکڑا گیا ہے وہاں سے جو پیپرز لیک ہوئے وہاں پہ اور نیشنل ٹیسٹنگ اجنسی جو ہے ٹیسٹنگ اجنسی وہ کیا کہتی ہے کہ اس میں کوئی گھٹالہ نہیں ہوا اور سب سے بڑی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے بولا ہے کہ گھٹالہ نہیں ہوا تو آپ اس پہ پریس کانٹرنس کیوں نہیں کر رہے ہو پریس ریلیز کی ذریعہ آپ لوگوں کا جواب تھوڑے دے پاتے ہو جو کوشن ہے لوگوں کے دلوں میں جو باتیں ہیں آج کل دیکھیں اکیسویں صدی ہے اکیسویں صدی میں یہ جو سماج کے نام ناغریک ہیں سبھی کا کرتاو یہ بنتا ہے آپ کو ان کے سوالوں کا جواب دینے کا اور نیشنل ٹیسٹ اجنسی جو ہے ٹیسٹنگ اجنسی اس نے ابھی تک پریس کانٹرنس نہیں کی لوگوں کے جو جواب ہیں ان کا جوابوں کا جواب دیجئے سوالوں کا جواب دیجئے اور جو ویدیارتی ہیں وہ ٹویٹر کے جریے جو شکشہ منتری ہیں اس وار سب سے پہلی بات تو جو ہمارے درمی اندر پردان جی شکشہ منترالے سمجھالا ہوا ہے اور چار میئی کو اگر پیپرز کا اگزامس لیے جاتے ہیں نیٹ کے اگزامس ہوتے ہیں اور ایک مہینے کے اندر اس کا ریزالٹ نکالا جاتا ہے جبکہ چودہ جون کو سمیہ تھا کہ نیٹ کا اگزام کا ریزالٹ نکالا جائے گا لیکن جو نیشنل ٹیسٹنگ اجنسی وہ اپنے آپ کو لگدی ثابت کر رہی ہے کہ ہم نے ایک مہینے کے اندر ریزالٹ نکالا اور جب نردارت کیا ہوا سمیہ ہے کہ چودہ جون کو نکالا ہے تو آپ کیا چاہتے تھے کہ یہ سکیم جو گھٹالا ہوا ہے یہ چھپ جائے گا کہ چار جون کو پردان منتری کے ریزالٹ آ رہے ہیں تو اس میں سب میڈیا کی جو ہائپ ہوگی وہ اس طرف ہوگا ادھر دھیان ہوگا میڈیا کا دیش بھر کا تو آپ کے اوپر کسی کا دھیان نہیں جائے گا جو ریزالٹ نکالا ہے تو یہ بہت سوچی سمجھی ساجیز کے تحت کیا گیا اور میں مانینے جو ہمارے پردان منتری جین سے بھی اپیل کروں گا اور میری یہی رہ گی کہ سپریم کورٹ کی ادھکشتہ کے انڈر ان کی جو جانچ ہو اسی بھی جانچ کی جائے اور جو یہ ایسے دوشی ہیں دیکھئے نا یہ بہت بڑی ایک بات ہے بہشے میں جو پیرنٹس ہیں وہ کتنے سوچتے ہیں کہ پریوار سے اگر کوئی ڈاکٹر نکلے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بچہ یہاں پر پڑھائی کر رہا ہے اب اس میں اتنا کمپیٹیشن آگر ایسے آسے بچے نکل جائیں گے جن کی یوگیتہ ہی نہیں ہوگی جو یوگی نہیں ہوں گے ان چیزوں کے میں ان کے اوپر کوئی کوشن نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ جن کے اوپر کوئی ہے آج تک دیکھو پچھلا واقعی اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ تین سے چار چار سے پانچ زیادہ زیادہ ٹاپ رینکل ساتھ سو بیس کے پورے آنک لینے والے وی اور وہاں پر اگر ایک کوشن آپ غلط کر دو چار آنک آپ کے کٹ جاتے ہیں تو ایک نمبر کی نیگٹیو مارکنگ بھی ہوتی ہے تو مطلب ساتھ سو پندرہ اگر آپ کا ایک بھی کوشن غلط ہوگا ساتھ سو پندرہ تک آپ کے آنک آئیں گے ساتھ سو بیس کے ساتھ سو بیس آنک لینے کے لیے آپ کا یہ کوشن بھی نہیں غلط ہونا چاہیے بلکل آپ کی مطلب پریکٹ ہونے چاہیے اگر ساتھ سو پندرہ آنک دوزار بائیس میں آئے ہیں اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہوا کہ ہم نے پندرہ سو کے سٹوڈنٹس کے قریب ہم نے ان کو گریس مارکنگ دی ہے جو ان کی پریس لیز آئی دیکھئے کیا پتا وہ آنک زیادہ بھی ہوں اور گریس مارکنگ کی بیہاف میں دی ہے کہ انہوں نے اس میں وہ دیا ہوا ہے کہ ہم نے سٹوڈنٹس کو پیپر لیٹ دیا تھا لیٹ پیپر ان کے پاس پہنچا اگر آپ پیپر لیٹ پہنچا ہوا تو انہوں نے سمی زیادہ دے یہ گریس مارکنگ کی کون سا ہے اس میں انہوں نے ڈالا کی دوزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ گریس مارکنگ دی جائے سٹوڈنٹس کو تو اس کے بیہاف میں ہم نے کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے ایسا رول لایا تھا کہ اس سمیہ ایسی پرستی تھی بنتی دوزار اٹھارہ میں تو ہم نے گریس مارکنگ تو ان ماتا پتاوں کا بہت کوشنز ہیں بہت سوال ہیں ان کے جواب دینے پڑیں گے نیشنل ٹیسٹ ایسینسیز کو اور یہ ایسا باقیہ نہیں ہے یہ بہت بڑا پرشن چین بن چکا ہے آپ نے بھی اقزام دیا تھا نہیں میں نے نہیں دیا میرے کافی نون کے لوگوں نے بھی اقزام دیا لیکن ایک پہلی بار اتحاس ہی گواہ ہو گیا کہ جتنی سیٹس میں آپ بٹھاؤ گے کانس سٹوڈنٹس کو جن کے آپ سٹارٹ سٹوڈنٹس آپ نے لے لیے ٹاپ رینکرز اور ساڑھے شیس سو ساتھ سو رینک ایک والا جو پانچ ہزار چار ہزار کے رینک میں آتا تھا آج اس کا رینک بہت گیا ستارہ ہزار بیس ہزار مطلب یہ گٹنا چاہیے یہ بڑھ رہا ہے مطلب یہ رینک گٹنے چاہیے بڑھ رہے ہیں اور پہلی دفعہ ہی ایسا سکیم ہو اور یہ بہت پریباروں کے ساتھ بھی کھلواڑ ہویا دیکھئے ہم کہتے ہیں ایڈوکیشن سیکٹر ہمارا مضبوط ہو رہا ہے ایڈوکیشن نئی ایڈوکیشن پالیسی لائی ہیں اور جوہوں کو ریڈ کی ہڈی کہتے ہیں اس دیش کے اگر ایسے ایسے یوہ آپ برتی کر دیں گے جن کو کچھ اس کا اے بی سی ڈی نہیں پتا ہوگا داندلی پڑے پیمانے پر سکیم کریں گے اس کے اوپر سپشٹی کرنے چاہیے اور ایک پریس کانفرنس کر کے لوگوں کے جو پریشن ان کا اتر دیجئے اور سپشٹ کیجئے اور اس کے اوپر ایک جانچ پرتال کیجئے اور سپرین کو اس کی ادھیکشتہ میں اس کی جانچ کیجئے اور جلد سے جلد کاروائی کیے دوشیوں کے اوپر سکت سے سکت کاروائی ہو کہ اگلی بار دیش میں ایسا کوئی سکیم کرنے سے بہلے دس بار سوچے گا ایسے نرداری کانوم بننے چاہیے لوگوں کے اوپر ان چیزوں کے اوپر اور جو لوگ اس کے اوپر پائے گئے ہیں دوشی ان کے اوپر سکت کاروائی ہونی چاہیے میں ماننے دیش کے پردان منطری ہوم منسٹر عمی شاہ جی سے اور سپریم کورٹ کی جاؤں گا کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے کیونکہ لوگ بہت ہی آشا سے وہ دیکھ کر نیا پردان منطری نکت کر رہے ہیں اور اس کے آر میں یہ سکیم کیا جا رہا ہے اور تھوڑی تداتی چوبیس لاکھ بہت تدات ہوتی ہے کتنے یوہ اس کے ساتھ جڑے ہیں اور کتنی فیملیوں کا بھروسہ نیشنل ٹیسٹ ایجنسی سے اٹھ گیا ہوا بھروسہ توڑی ہی جا رہے ہیں یہ تو دیش کے اندر ہو رہا ہے جمہو کے اندر بھی جو ہوا جمہو کشمیر کے اندر بھی ہوا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا پردرشن کر کر کے بچے اگر پردرشن نہ کرتے تو شاید جانچ نہ ہوتی اور جانچ میں بھی جو چیزیں آئی ہیں وہ بھی حیران کرنے والی ہیں چار شیٹ کو جج نے واپس لوٹا دیا انہوں نے کہا کیا لکھ کے لارے ہو تو دیکھو آپ کیا ہو رہا ہے دیش کے اندر تو اس خبر کے اوپر آپ بھی پرتکریاں رکھیں اور دیکھ رہیں ڈینکھڑ سو ہوں مجھے اور میرے سے ہوگی ارون کمار کو دے انساز اتنا حسکار